ہلو دوستو میں ہوں شاریف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اول ٹائپ نولی چینل آج جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں دیکھ کر ہی دنگ رہ جائیں گے اور اس ٹارٹنگ میں ہی بتا جیتا ہوں کہ یہ ویڈیو اند بھکتوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ اند بھکتوں کا موند خراب ہونے والا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے کھانا پینا چھوڑ دیں گے چکر کھا کھا کے گریں گے کیونکہ پنڈی جی نے نرسیمہ نن سرسپتی کا کالا چٹہ کھول کر کے رک دیا ہے ایک ایک اس کا گناہ گنوا دیا ہے کتنی اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہیں کس کس چارج میں ہیں کتنے مڈر کیے کتنے ریپ کے کیس چل رہے ہیں اس کے اوپر سب کچھ پنڈی جی جو ہمارے ہندو سمات سے آتے ہیں انہوں نے نرسیمہ نن سرسپتی کا اے ٹو زیڈ چٹھا کول کر کے رکھ دیا ہے ان کی بات سن کر کے اند بھکتوں کو بہتی مرچے لگنے والی ہیں اس لیے اند بھکت دور رہے ہیں اور ہندو مسلم سکھ عیسائی جین وان جتنے ب بھائی بھائی ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں چلیے دکھاتا ہوں آپ کو ویڈیو پھر بتاتا ہوں اس کے کارنامے کے بارے میں عبدالکلام کے بس میں جس نے بھی کہا ہے غلط کہا ہے وہ جیہادی ہیں میں کہتا ہوں عبدالکلام جیہادی نہیں ہے عبدالکلام ہندو مسلم سکھ عیسائی اس سوی دھرم کے دائرے سے الگ ہیں وہ ماں مہیم راشت پتی تھے وہ دیس کو ایک جھٹ کرنا چاہتے تھے وہ مسائل من تھے انہوں نے دیس کو بہت کچھ دیا ہے اور جو لوگ ان کے ویسے میں کچھ کہ کہتے کہ جیہادی تھے اس کا مطلب ان کو پورا گیاں نہیں ہے بودھ نہیں ہے اور ایک مہنت ہے گازی آباد کے انترکت میں ڈاسنا کے انترکت میں جنہوں نے ابھی ایک بچے کی پٹائی کرائی تھی پانی پینے کو پر تو وہ نرسنگا نرسنگا ننسلسو تھی میں یہ کہتا ہوں یہ بیقتی ایک بڑا ڈھونگی ہے کالنیم ہے چرترہین ہے یہ ایک بیزیسمن تھا بیزیس جب دھندا سماپت ہو گیا اس کی بہن کا جو چکر تھا جو ایک مسلمان کے ساتھ اسے مسلمان لے کے بھاگ گیا جس کی رپورٹ تک بھی نہیں رکھائی گئی تب سے مسلمانوں سے بہت زیادہ کھار کھانے لگا دوسری بات دو ہزار پانچ کے انترکت میں کمی نگر تھانے کے انترکت میں اس کا کیس درج ہے اب وہ ریپ کا کیس ہے کیا ہے اس کے اوپر تین کیس ہے اب وہ مرڈر کیس ہیں ریپ کیس ہیں یہ تو سیم نرسنگا ننسلسو تھی جی مہارا جی بتائیں گے میں تو سنت ویس میں تو ان کا سواگت کرتا ہوں پر یہ کالنیم سے کم نہیں ہے چرترہین ہے دیش کے پتی گدھاری ہے ہندو مسلمان کی بات کر بات کرکے پوشکی کا مانا چاہتے ہیں اور یوگی جیسے مہتما کا اس کا جو کی ہاتھ رکھا ہوا ہے جو یوگی بھی اسی پرکار کی سینی کے انترکت میں آتا ہے میں یہ کہتا ہوں مہنتجی آپ اچھی پرکار سے دھیان سے سننا یہ مہنتگیری چھوڑ دو اور کہیں جا کے جنتہ میں ہم جنتہ میں جا کے بھاشن دیجئے چار گنڈے لے کے جاتے ہو اور بھاشن دے لیتے ہو اور کمرے میں بیٹھ کے ایسی کے میں اور کہہ دیتے ہو کہ ہندو یہ اور مسلمان یہ اور مسلمانوں کے ساتھ یہ کرو اور مسلمان گدھار ہیں مسلمان جو بلاتکار کرتے ہیں تمہاری ہیکڑی ایک مٹ میں نکل جائے گی تمہیں یہ حرام کا پیسہ کھاتے ہو نا اور وہاں پر کئی مہلاؤں کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا ہے اور جو مہلاؤں کے پتیوں نے پروار نے آپ کو جو کی مار مار کے بھگایا آپ نے معافی بھی مانگی سماج کے انترکت میں آپ وہ ہی ہو نرسنگار آپ سرسوٹی جی میں اچھی پرکار سے آپ کو جانتا ہوں اور کب سے نہیں جانتا ہوں میں کہتا ہوں آپ جیسا بیکتی گھٹیا قسم کا بیکتی اور سنت کا بھیجھ ڈھان کر لیا کالنیم کا یہی بہت بڑی بات ہے پھر ہم نے سوچا کہ ساید آپ صدر گئے ہوں گے پر آپ کی بدماشی جو پہلے تھی چرتین تا پہلے تھی وہی آج ہے میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو ایسے بیکتی کو زیادہ بھاو نہ دیں اس کے بیڈیو کو زیادہ سیر نہ کریں اس کی بات پر دھیان نہ دیں مورخ بیکتی ہے دھونگی ہے پاکھنڈی ہے چرتین ہے اس کو اوپر کئی کیس اس پکار میں اوپر تو سرکار ریپ کے کیس لگاتی ہے مجھے دبانے کے لیے اور تمہارے اوپر تو سویم جو کی کیس ہیں کتنے میں یہ کہنا چاہوں گا ان جن سے تمہارے سمبند ہیں وہ بھی ہمارے سمپرکنوں کے پرواری جنائے وہ کیل نام اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کو در ہے آپ کے گنڈوں نے میرے پاہ پھون کیا دو تین وار پھون کیا مارنے کی دھمکی دی میں کہتا ہوں سویم بیڈیو میں ایک بار نام لے کر کے کچھ کہیے آپ تم کو پکڑ پکڑ کے گھسیت گھسیت کر کے اتنا ماروں گا جب میں بھی مہنٹ ہو بندہ بن کے انترکت میں تم بھی مہنٹ ہو دیکھتے ہیں کیا کروگے آج کے بعد کوئی بھی ہندو مسلمان کی بیڈیو بنائی تو ٹھیک نہیں ہوگا تیرے بورڈ فورڈ سے بھٹا دوں گا مہنٹ گیری کے اور یہاں پانی نہیں مسلمان انٹری نہیں کرے گا پانی نہیں ملے گا شابزان ہو جا ہندو مسلمان کی بات مت کر یہ دیش ہندو مسلم سے کسا ہی سبھی کا ہے مسجد میں جاتے ہیں تو وہ سممان ہوتا ہے گردوائرے میں جاتے ہیں ہمارے سممان ہوتا ہے چرچ میں جاتے ہیں سممان ہوتا ہے کوئی کسی کو نہیں روکتا ہے پر تم جیسے گھٹیا کشم کے چرترہین لوگ مورک لوگ جو کی اس پکار کا بورڈ لگا دیتے ہیں شرم آنی چاہیے لانت ہے تمہارے اوپر تم جاتی برادری کو بڑھا بہ دے رہے ہو میں کہہ رہا ہوں مانرتہ کو زیادہ جگہی بڑھا بہ دیجئے سنت ویز دھان کیا ہے تو اس کا سممان کرنا چاہیے ہو میں انتری جی پھر کہہ رہا ہوں آپ کو بھگا بھگا کر کے اس پرکار سے کیا جائے گا جس پرکار سے ابھی پنجاب کے انترے بدائے کے ساتھ ہوا تھا زیادہ ہندو مسلمان کیا تو خبردار لوگوں سے معافی مانگو اور دو سبت بولیے اچھی پرکار سے جو بھی بولنا اور اس کے بعد ویڈیو بنائی تو وہیں ٹھکائی گروں گا اچھی پرکار سے نرسنگا نام تیری اچھی پرکار سے اور میں سمتی ابراز اس بات کو کہہ رہا ہوں میں نے بھی ہندو سینہ کو چلایا تیس سال پر ہندو مسلمان کی ایسی کوئی بھی بات نہیں کیا ہند آدمی کو چلایا ہے کتنا اچھی پرکار سے بھارتی جنجا پارٹی کا راستی دکشوں دیش کی ایک تا کھنٹا چاہتا ہوں تجھے کوئی جب میں ماروں گا تو تجھے کوئی بچانے والا بھی پیدا نہیں ہوگا اتنا بھگا بھگا کر کے ماروں گا اور تجھے تو کچھ دن میں ان محلاؤں کے پتی ہی ماریں گے پروادی جن ماریں گے جن سے کی تیرا جو کی سمبند ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں دیش باتشیو ایسے دھونگی بیکٹیوں کو ایسے چرترین بیکٹیوں کو آپ جدک بھاپ نہ دیں یہ مندری کے نام پر پیسہ ٹھکتے ہیں ہندو مسلمان کی بات کرتے ہیں کچھ صرفیرے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں جب تک بھازپا کا ساسنے تب تک بھگ بھگ کر رہا ہے بھازپا کے ساسنے کے بعد ایک بار بھی بھگ بھگ کر کے دکھانا تم اور رام دیر تو دونوں کی تو اتنی چھکائی کروں گا میں اپنے آپ ہی آتر کے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہندو مسلمان کی جو بات کرے گا کٹرتا چاہے ہندو کی ہو چاہے مولوی کی ہو چاہے پندیت کی ہو چاہے پجاری کی ہو کٹر لوگوں کا میں سکت بروضی ہوں میں کٹرتا نہیں دیش کے انترگت میں پیار چاہتا ہوں ہندو مسلم سے کسائی آپس میں سب مل کر کے رہیے ہم سب بھائی بھائی ہیں ہمیں ایک جگہ رہنا ہے ایک گلی ہے ایک مولا ہے یہ مورک ایسی میں بیٹھ کر کے بھاسڑ بازی کر دیتے ہیں اینے نہیں پتا جہاں ہندو کم ہوتے ہیں ان کی بہنگویٹیوں کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جہاں مسلمان کم ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہندووں کے بیچ میں میں یہ کہنا ہوں بھائیچارہ ہمارا ہے بھائیچارہ بنا رہے گا بھائیچارے کو کوئی توڑے گا ہم اس کو ہاتھ پائر توڑ دیں گے میں پھر یتی نرسنگا ننسرسوٹی ڈاسنا والوں کو کہوں گا خبردار صحیح ہو جائیں ماں پھی مانگی چنتہ سے نہیں تو ایسا بھگا بھگا کر کے ماروں گا جس پرکار سے پنجاب کے بدھائیت کو پملک نے بارا تھا تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی بڑیہ بڑیہ ویڈیو لے کر کے آتا رہوں گا تو اند بھکتوں کو جلاتے رہو اور اپنے دیش کو آگے بڑھاتے رہو گروت کر رہا تھا انڈیا ہندوستان لیکن جب سے ان جیسے اند بھکتوں نے اند بھکتی کرنا شروع کری ہے دیش کو پوری طرح سے ڈسٹروئ کرنے کے کاغار پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے لیکن اب ہم اور آپ جیسے لوگ ہندوستان کو بھارت کو پیچھے نہیں جانے دیں گے اور ان جیسے لوگوں کی پول کھولتے رہیں گے نرثی مانن سرسپتی ہو چاہے ہندو شیر بوئے ہو چاہے ان جیسے اور بہت سارے جو گندگی دیش میں پڑی ہے وہ ہو ان سب کو موتور جواب دیں گے اور ان کی بالکل بھی نہیں چلنے دیں گے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن ضرور سلے کر لینا پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی تازہ ترین خبر کے ساتھ خدا حافظ